فارستان کی ٹیم کو سب سے پہلے مبارک بات ان کے جو کابل میں اس وقت جشن کا سماع ہے ان سب لوگوں کو بہت بہت مبارک بات اس ٹارنمنٹ میں انہوں نے میریٹ پر کرگٹ کھیلتے ہوئے اوپر آئے ہیں تو کریڈٹ ہے ان کو راشد خان جیسے سوپر سٹار اور ورلڈ کرگٹ کے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں بڑی اچھی کرگٹ کھیلی روحج شرما نے آسٹریلینز کو دبایا ان کے ٹاپ بولرز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا رنز نکالے ہیں ٹیڈٹ ہے کہ ایک کپٹن سنوک انہوں نے کھیلی ایک اہم میچ میں ہی میرے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران اسلام علیکم حافظ صاحب بھالیکم اسلام بہت شکریہ جی حافظ صاحب کل کے اگر میچ پر بات کریں تو کل جس رہ سے انڈیا نے شکست دی آسٹریلیا کو ایک فیوریٹ ٹیم کو کل کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے ورڈ کپ کا بدلہ تو نہیں لیا آسٹریلیا سے جس رہ سے آسٹریلیا نے فائنل میں ہرایا تھا اور چیمپئن بنا تھا دیکھیں جو ٹاپ ٹیمز ہونتی ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو سوچتی ہوں گے کیونکہ ان کا سب سے بڑا عدف ٹورنمنٹ جیتنا ہوتا ہے چیمپئنشپ جیتنا ہوتا ہے اور چیمپئنشپ جیتنے سے ابھی انڈیا دو میچز کی دوری پر ہے اور انہوں سے میں فائنل جیتنا ہے اور اگر وہ یہ چیمپئن بننا ہوگا ان کو تو اس کے لیے ان کو فائنل بھی جیتنا پڑے گا یہ ضرور ہے کہ جو فائنل ہوا تھا دوہزہ تیس کے ورلک کپ کا اس میں دونوں ٹیمیں فائنل میں ہم نے سامنے آئی تھی اور انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسٹریلیا نے وہ فائنل دھیپ لیا تھا ہوم گراؤنڈ کے باوجود بھی کراؤنڈ بھی سارے کا سارا ان کا تھا اور گراؤنڈ بھی ان کا اپنا تھا اور اس کے بارے میں وہاں پر یہ ہی تھا کہ شاید بہت فائدہ ہو سکتا ہے انڈیا کو لیکن ہوا نہیں ہے لیکن جو کل کی شکست ہے بدلے سے ہٹ کے ایک اعتماد ضرور بہتر ہوا ہوگا انڈیا کا اگلے میچ کے لیے بڑی اچھی کریگٹ کے لیے روحج شرما نے انہوں نے بلکل این اسی انداز میں جس انداز میں آسٹریلین اپنے مخالفین کو پکڑتے ہیں ان کو دباتے ہیں بلکل اسی طریقے سے انہوں نے آسٹریلینز کو دبایا ان کے ٹاپ بولرز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا رنز نکالے آپ میچ سٹاک کی بات کر لیں آپ ایڈم زیمپا کی میڈل آورز میں وہ بڑا امپورٹنٹ کردار ان کا کردار اہم کردار ہے تو اس کے بھی انہوں نے رنز نکالے تو اس کی جو دوائی ہے بڑے ٹیموں کی جیتنے کی جس کو آسٹریلیا استعمال کرتا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے ان کا علاج کیا کل کے میچ میں سو یہ ایک ٹیڈٹ ہے کہ ایک کیپٹن سنوک انہوں نے کھیلی ایک اہم میچ میں جس میں ایک بڑی ٹیم کے خلاف ورلڈ چیمپین ٹیم ہے وہ چیمپین ٹیم ان کو ویسی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک چیمپین مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ منفرد ان کو مقام حاصل ہے اور پھر انڈیا اس ٹارنمنٹ میں بھی تک ناقابل شکست ہے دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں بھی فائنل تک وہ ناقابل شکست ہار گئے تھے اب ایک مرتبہ سے پھر وہ پہنچے ہیں سمی فائنل میں اور دوہزار بائیس میں بھی انگلینڈ اور انڈیا کا سمی فائنل ہوا تھا دیکھنا ہی ہے کہ یہ والا سمی فائنل کون جیتا ہے انڈیا اپنی کارکردگی کے اعتماد سے تو بہت ٹھیک ان کی کامپیشن کو دیکھیں ان کی فارمیشن کو دیکھیں ان کے ریسورسز کو دیکھیں تو آپ کو فاسٹ بولنگ میں بھی ان کے پاس اچھے بولرز ہیں آہ بیسٹ بولرز ہیں دنیا کے جسپری دمرا ان کی پیس پیٹری کو لیٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کلدیب گیادب نے جس طرح سے کل بولنگ کی انہوں نے بہت شاندار گندبادی کا مظاہرہ کیا ایکجر پٹیل آہ کو کپتان جس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ بہت شاندار ہے اور ایکجر جو ہیں وہ نہ صرف فیلڈ میں بہت انہوں نے کل موثر کردار نبھایا آہ جب انہوں نے کیچ لیا میچ ماش کا وہ وہی سے میچ میں واپس آنے کا موقع ملا انڈیا کو اور پھر اس کے بعد انڈیا نے دوبارہ موقع دیا نہیں آسٹریلیا کو اٹھنے کا آہ کیچز لیے کیچز ون میچز آہ ایک کیچ جڈیجہ سے ضرور ڈروپ ہوا لیکن اس وقت تک کافی کام ہو چکا ہوا تھا کیچز لے لے کر جو انڈیا نے کیا آہ پانڈیا رنز ان کو کل ہوئے لیکن ان کے ساتھ ساتھ گمراہ کو دیکھ لیں آرشدیب کو دیکھ لیں کلدیب کو دیکھ لیں ایکچر کو دیکھ لیں ان سب نے بڑی شاندار اور اچھی گیند بازی کی اور رنز جب ونس ان کا میچ پر گریفت ہوئی ہے تو پھر انہوں نے اس کو کہیں بھی میچ نکلنے نہیں دیا سو ایک ٹاپ ٹیم کے خلاف آپ شکست کامیابی حاصل کرتے ہیں شکست دیتے ہیں ان کو تو آپ کا اعتماد بہتر ہوتا ہے جو آپ کا کھلاریوں کا انفرادی طور پر اعتماد ہوتا ہے ایک ٹیم کی حیثیت سے جو ہوتا ہے اس میں خاصہ فرق آتا ہے اور پھر جو ایک بات تھی کہ ابھی ان کے جو ٹاپ پلئیرز ہیں ان کی طرف سے رنز نہیں آئے تھے تو روحت نے کل کی جو ایک اننگز ہے جس میں بالکل وہ شاندار انداز میں کھیلے بالکل وہ سو کی طرف جا سکتے تھے انہوں نے سو کے بجائے جو ایک مومنٹم لے کر وہ چل رہے تھے انہوں نے اسی کے ساتھ اپنی اننگز کو وہ ان کی اننگز ختم ہوئی ہے ان کے پاس بالز تھے وہ لے سکتے تھے آسانی سے وہ سو کی طرف جا سکتے تھے لیکن انہوں نے بالکل جو رنز کا ایک فلو تھا اس کو توڑنے کے بجائے انہوں نے اسی فلو میں آگے بڑھنے کی کوشش کی سو نہیں کر پائے لیکن ایک کیپٹن سنوک تھی ان کی لیکن کیپٹن نوک سو تھی لیکن اگر بات کریں حافظ صاحب ہاردک پانڈیا کی اور آسٹریلیا کی تو آسٹریلیا بڑی اٹیکنگ پرکٹ کھیلتا آتا ہے وہ نظر بھی آتا ہے لیکن کل جس طرح سے ہاردک پانڈیا کو بھی کھیل رہے تھے وہ بڑا اچھے سے کھیل رہے تھے آسٹریلیا بیٹسمن لیکن کل کیا واقعی میں جو اکشر پٹیل نے کیچ لیا تھا مارش کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا یا کوئی اور چیز تھی جس کی حجات سے ٹرننگ پوائنٹ بنا آسٹریلیا جب وہ فیلڈ کر رہے تھے تو ٹرننگ پوائنٹ تو مچ مارش کی وکٹ ہی تھی کیونکہ مچ مچ مارش اور ٹریویس ہیڈ بہت آزادانہ جارہانہ اور بلکل آسانی کے ساتھ رنس بنا رہے تھے تو جو میچ میں واپس لے کے آیا ہے انڈیا کو وہ وہ ایک وکٹ ہی تھا جس میں آہ مچ مارش کا کیچ لیا انہوں نے ایک ہاتھ سے آہ بڑا شاندار کیچ انہوں نے لیا وہی ایک بڑا بڑا جھٹکہ تھا اور اس جھٹکے کے بعد پھر انڈیا نے آہ اس کو آہ اٹھنے نہیں دیا دوبارہ موقع دیا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آہ میدان میں آہ اس طریقے سے آہ کنٹرول کریں آسٹریلیا کے بیٹرز پھر آہ باؤنس بیک کیا بڑی اچھی نپی تولی گین بازی کی آہ جو آہ پرچونٹیز سی وہ کریئٹ کی اور اس کو پھر اس سے فائدہ بھی اٹھایا تو سو یہ ان کی کپتان نے اس کے بعد اپنے بولرز کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال بھی کیا تو یہ ساری چیزیں ملا کر آہ ٹائننگ پوائنٹ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد گلین میکسویل کو جو آؤٹ کیا ہے نا کل دیپ نے تو وہ بھی ایک بڑی وکٹ تھی کیونکہ ایسی چیز میں جب آپ نے دو سو سے زیادہ رنز کرنے ہیں تو گلین میکسویل کا ٹھہرے رہنا وکٹ کے اوپر یہ کسی بھی ٹیم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو یہ اوپر تلے جو وکٹن یہ کے بعد دیگرے ملی اس نے بڑا فائدہ پہنچایا ان کو آج یہ انڈیا کی بات کر لی انڈیا نے تو آسٹریلیا کو شکست دی پھر اب افغانستان پہ اگر آتے ہیں افغانستان کی بات کرتے ہیں افغانستان نے بھی فیورٹ ٹیم آسٹریلیا کو ہی ہرایا اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے آج صبح آب انگلدیش کو شکست دی ہے اس پہ افغانستان کی اس آورال جو پرفارمنسز آئی ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جس طرح سے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کریڈٹ افغانستان کی ٹیم کو سب سے پہلے مبارک بات ان کے جو کابل میں اس وقت جشن کا سماہ ہے ان سب لوگوں کو بہت بہت مبارک بات اور یہ جو گیارہ پندرہ کھراری اس وقت افغانستان کے اس ورلڈ کپ کو کھیلنے کے لیے موجود ہیں یہ بنیادی طور پر اپنے آہ ملک کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آہ انسپریشن ہے آہ ایک ان کو خوشی دی ہے انہوں نے کیونکہ ایک اکلوتی تفریح ہے وہاں پر ان کے پاس کریکٹ اور آہ ان کا ان کا جھنڈا بلاند ہو رہا ہے دنیا میں وہ سمیہ فائنل اپنا پہلی مرتبہ انہوں نے کھیل ہے ان کے کریکٹرز کے پاس وسائل نہیں ہیں وسائل زیادہ اپنے ملک میں کریکٹ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا ہے آہ جنگ سے تباہ حال ملک ہے اور ان کے چیروں کو دیکھیں ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں ان کی ڈیٹرمنیشن کو دیکھیں ان کی ڈیڈیکیشن کو دیکھیں ان کی موٹیویشن کو دیکھیں ان کی سکل سیٹس کو دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے کہ وہ باکسس ٹک کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں آہ اب ان میں فاس بولرز بھی ہیں صرف سپنرز پر انعصار نہیں کرتے ہیں ان کے پاس ٹاپ آرڈر میں زادران اور بالخصوص رامان اولا گرباز جیسے بلے باز موجود ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان کو ایک اس ٹارنمنٹ میں انہوں نے میریٹ پر کرگٹ کھیلتے ہوئے اوپر آئے ہیں کنڈیشنز ان کے لیے فیوریبل تھیں لیکن انہوں نے آسٹریلیا کو آر آیا پھر آج انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی آر آیا انہوں نے دوہزہ تیس کے ورلڈ کپ میں بھی دنیا کے بڑی ٹیموں کو آر آیا تھا تو کریڈٹ ہے ان کو راشد خان جیسے ایک سوپر سٹار ہیں ورلڈ ٹریکٹ کے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت اچھی ہیں محمد نبی ہیں گلبدین نائب ہیں نوین الحق ہیں گرباز ہیں سادران ہیں فاروقی ہیں عمر سی ہیں نمیرہ تو یہ سارے کے سارے فضلیق فاروقی کی باولنگ کو دیکھیں یہ ساری ایک ٹیو ایفٹ ہے جس میں انہوں نے ایک متحد ہو کر کوشش کی ہے اور ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں کریڈٹ ہے ان کو اور یہ ایک مایکل وول نے چند دن پہلے تو ان کو اس ریجن کی دوسری بہترین ٹیم کرا دیا ہے جس میں انڈیا کے بعد انہوں نے نام لیا ہے افغانستان کا سو یہ کریڈٹ ان سے کوئی چھیم تو نہیں سکتا تو ان کی پرفارمنسز جو ہیں وہی ان کا سب سے بڑی زمانت ہیں وہی ان کی دلیل ہیں اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں سیم فائنل میں جانا ایک ایسے ملک کے لیے کہ جس کو ابھی جس کے ابھی مسائل ہی مسائل ہیں ان کے اندروں کی طور پر اور راشد خان تین چار سال بعد اپنے وطن واپس آئے جب ان کا استقبال ہوا بہت شاندار انداز میں یہ ساری چیزیں ان کی ٹرکٹ کے لیے ہم بہت خوش آئند ہیں سکتے میں ٹرکٹ کے لیے ورلڈ ٹرکٹ کے لیے جتنی زیادہ کمپٹیشن والی کرکٹ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا دنیا کرکٹ کو اتنا فائدہ ہوگا اور آپ یہاں پر پاکستان بھی ہے فانستان بھی ہے سری لنکا بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے انڈیا بھی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے بلکل اچھی جیسے آج انہوں نے راشد خانے بھی ایک تاریخ رقم کی ہے وان سفٹی وکٹس لی انٹرنیشنل میں اور نائنٹی ٹو میچز میں لیکن حافظ صاحب لاسٹ قویشن ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے اب افکانستان نے ساؤت ایفریقہ کے اگنس سیمی فائنل کھیلنا ہے پھر انگلینڈ نے جو ہے وہ انڈیا کے اگنس کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹرجیس ہوں گی اور کون سی ٹیم کس کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگی چار ٹاپ ٹیم چار ٹاپ ٹیم چار ٹاپ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی ہے ناک اوٹ مرلے کے اوپر لک فیکٹر لک فیکٹر جو ہے قسمت کا بڑا ملدخل ہوتا ہے لیکن یہ ساری کی ساری ڈیزیرونگ ٹیم ہے انہوں نے بڑی شاندار ٹریکٹ کھیلی ہے انڈیا کی بارش کا بھی امکان ہے دیکھیں کہ وہ تو انکنٹرولیبل ہے نا بارش توس انکنٹرولیبل ہے یہ کسی کے بس میں نہیں ہے نہ کسی کے کابو میں نہ کنٹرول میں ہے ٹریکٹ کے اعتبار سے افغانستان ساؤت ایفریقہ کے لیے آسان حریف نہیں ہو سکتا ہے آہ انگلینڈ اور آہ انڈیا دو ہزار بائس کا ورلڈ کپ کا سیم فائنل کھیلے ہیں افغانستان پہلی مرتبہ کھیل رہا ہے افغانستان ساؤت ایفریقہ کو خاصا تجربہ ہے ان کی تریڈیشن ہے روایت ان کی وہ آہ ناک اوٹ پینچز میں اچھا نہیں کھیلتے ہیں لیکن اس مرد پر ان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے تو یہ اچھی کریگٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے کسی بھی لکھ کس کو فیور کرتی ہے کوئی ایک آور کسی کا اچھا ہو جاتا ہے ایک کیچ ایک بال جسا ایک جر پٹیل کا ایک کیچ تھا اسی نے میچ کا نقشہ بدلا ہے تو یہ کسی بھی ایک کھلاڑی کو کسی بھی ٹیم کو یہ موقع ملتا ہے تو وہ میچ کا نقشہ بدل سکتے ہیں موسیقی